موسیقی ہلو ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں میں خیرے سو ہوں سین کے بارے میں جاننے والے ہیں کہ لنکو میں سین کو کن کن پرابلمز میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں یہ جاننے والے ہیں کہ کن پیشنٹس پر لنکو میں سین کا استعمال نہیں کروایا جا سکتا اور اس کے علاوہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے یعنی اس کی اوورڈوز کرنے سے آپ کو کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتی ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو ضرور سے ضرور ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈی کار نوٹکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بہ آسانے مل سکے تو چلتے ہیں اس کے ڈیٹیل کی طرف تو آئیے بات کرتے ہیں لنکو محسین انجیکشن کی کچھ ڈیٹیل کے بارے میں تو میرے ہاتھ میں جو انجیکشن ہے وہ لنکو محسین ہائیڈرو کلورائیڈ کے نام سے انجیکشن ہے اور اسے چائنہ کی ایک کمپنی نے منفیکچر کیا ہے اور 600 ایم جی پر 2 ایمل کے حساب سے اس میں انجیکشن ہیں اور 2-2 ایمل کے اس میں 5 انجیکشن آویلیبل ہیں تو اب بات کرتے ہیں لنکو محسین انجیکشن کے یوزز کے بارے میں کہ لنکو محسین انجیکشن کو کن کن پرابلمز میں ڈاکٹرز یوززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز کے وجہ سے یا سویلنگ کے وجہ سے آپ کو انجیکشن یا چیپسولز کا یوز کرواتے ہیں اس کے علاوہ لنکو میں انجیکشنز کا یوز آپ کو ایلیجیک انفیکشن میں بھی کروایا جاتا ہے یعنی آپ کے پورے جسم پر کہیں بھی آپ کو خارش ہو رہی ہو تنگ کرنے والی خارش ہو رہی ہو جو آپ کی خارش نہ جا رہی ہو تو آپ کو لنکو میں انجیکشنز کا یوز کروایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ سکن پر جو ریڈ سپوٹس آ جاتے ہیں اس کے لئے آپ کو لنکو میسین انجیکشنز کا یوز بھی کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ لنکو میسین انجیکشنز کا استعمال جو ہے وہ بیکٹیریل انفیکشن میں کیا جاتا ہے آپ کے پورے جسم پر کہیں بھی بیکٹیریل انفیکشن یعنی بیکٹیریا کی وجہ سے کوئی انفیکشن ہوئی ہو تو اس میں لنکو میسین کا یوز کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ لنکو میسین انجیکشنز کا استعمال جو ہے وہ بہت سارے ڈیسیزز میں کیا جاتا ہے جس طرح گلے میں انفیکشن کی وجہ سے بھی لنکو میںسین انجیکشنز کا یوز کروایا جاتا ہے اور ٹانسلائٹس کی وجہ سے یعنی آپ کی گلے میں ٹانسلز آ جائیں تو اس کی وجہ سے بھی لنکو میںسین انجیکشنز کا یوز کروایا جاتا ہے اور نمونیا کی پیشنٹس کو بھی لنکو میںسین انجیکشنز کا یوز کروایا جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں لنکو میںسین انجیکشنز کے سائیڈ افیکس کے بارے میں یعنی اس کے آور ڈوز کرنے سے آپ کو کیا کیا سائیڈ ایفیکس ہو سکتی ہیں تو لنکو میسین کے سائیڈ ایفیکس میں آپ کو نوزیا ہو سکتی ہے وومنٹنگ ہو سکتی ہے اور ڈائریہ ہو سکتا ہے یعنی آپ کو کیا بغیرہ آ سکتی ہے الٹی آ سکتی ہے یا آپ کو لوز موشن بغیرہ سٹارٹ ہو سکتی ہیں پیٹ میں درد ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو بخار ہو سکتا ہے یعنی فیور ہو سکتا ہے سکن ریشز ہو سکتے ہیں ریڈ کلر کے سکن ریش ہو سکتے ہیں آپ کو یا ویجیٹل یا رییکٹل ایریٹیشن ہو سکتا ہے تو یہ ہے اس کے سائیڈ ایفیکس تو اب بات کرتے ہیں اس کے کونٹرائنڈکیشنز کے بارے میں یعنی کن کن پیشنٹس کو آپ لنکو میسین کیپسولز یا لنکو میسین انجیکشنز کا استعمال بلکل نہیں کروا سکتے تو اگر لنکو میسین کیپسولز یا لنکو میسین انجیکشنز کونٹرائنڈکیشنز کے بات کریں تو سب سے پہلے تو اسے ہائپر سینسٹیویٹی کے جو پیشنٹس ہیں آپ انہیں اس انجیکشن یا کیپسولز کا استعمال بلکل نہیں کروا سکتے اور اس کے علاوہ اس کا استعمال جو ہے وہ ہارڈ ڈیزیز کے جو پیشنٹ ہیں یعنی دل کے امراض کے جو پیشنٹ ہیں وہ لنکو میسین کا استعمال نہیں کر سکتے اس کے علاوہ لنکو میسین کے گروپ سے جن پیشنٹس کو ایلرژی ہے یا لنکو میسین کا کرتے ہیں تو وہ اس کیپسولز کا یا انجیکشنز کا بلکل استعمال نہ کریں تو اگر آپ کو ہماری یہ آج کی انفرمیشن اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے اور بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پیس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بہت آنے مل سکے تو ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ